حضرت میں انڈیا سے بول رہا ہوں عبدالقیوم حضرت مجھے معلوم کرنا تھا کہ ایک تو میں نے ایک دن خواب دیکھا حضرت کہ میں اپنے برامتے میں کھڑا ہوا تھا تو مجھے کسی نے دروازے پر دستہ دی تو میں نے دروازہ کھولا بھاگ کے دے گا تو آپ کھڑے رہے ہیں حضرت یعنی آپ مفتی منیز صاحب آپ تصریف فرمائے میرے گھر پہ یہاں پہ تو میں نے آپ کے اقدم سلام کیا میں نے کہا حضرت السلام علیکم تو آپ نے خوشی خوشی اندر میں اندر کمرے میں آگئے حضرت میرے پاس آگئے آپ ایک تو میں نے آپ کا خواب دیکھا حضرت اور ایک حضرت مجھے بتا دی حضرت کہ میں نے اپنی زندگی میں بہت دفعہ میں نے کوشش کی کہ اللہ کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھوں مگر حضرت کبھی کام نہیں چلا مگر جب سے میں آپ سے بیت ہوا حضرت تو پھر میں نے دلما آئی حضرت میں نے کوشش کی مگر اللہ کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھوں تو حضرت ایک دم فوراں دھیان جامیں گا حضرت میرا جب سے میں آپ سے مرید ہوا تو الحمدللہ بہت ہی عجیب و غریب کیفت رہتی ہے اور نماز میں دھیان جامتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھا ہوں سبحان اللہ تو حضرت مجھے آپ سے معلوم کرنا کیا یہ احسان کا درجہ ہے یا آپ ایک بات معلوم کرنی حضرت میں جائیں مہشہ اللہ اللہ ماشاء اللہ کتنے اونچی اونچے احوال جو ہے لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں کمال ہے ماشاء اللہ سب سے پہلے تو آپ کی اظہار محبت کو شکریہ اور خواب جو آپ نے دیکھا پہلا اس کا مطلب میرا فیض آپ کو پہنچ رہا ہے ماشاء اللہ اور میری خاص نظر اور توجہ کا اثر آپ تک پہنچ رہا ہے ماشاء اللہ میں آپ نے مجھے اپنے گھر پہ دیکھا تو مطلب ہے کہ انشاءاللہ روحانی طور پہ توجہات آپ کو نصیب ہو رہی ہیں اور پھر جیسے آپ نے بتایا کہ بیعت ہونے سے پہلے آپ کوشی کرتے رہے کہ درجہ احسان حاصل ہو جائے کہ اللہ کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھوں تو حاصل نہیں ہو پایا لیکن بیعت ہونے کے بعد آپ کو یہ کیفیات نصیب ہو گئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مشایخ سلسلہ کی برکتیں میرے ذریعے سے آپ کو پہنچ گئیں ہیں اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر توجہ نصیب ہو گئی کہ میں تو ایک ذریعہ واسطہ ہوں میں تو ایک طالبیل ہوں لیکن میرے مشایخ جو ہیں وہ بہت ہونچے ہیں اور میں تو چاروں سلسلے چاروں سلسلوں کے علاوہ بھی میرے سلسلے ہیں جس کا تذکرہ بھی کرنے کا آپ کو کبھی موقع نہیں ملا تو گویا کہ 37 گوگل 40 چالیس سلسلے گویا کہ دنیا بھر کے جس میں مشایخ نے مجھے اجازتیں دے رکھی ہیں اجازت دی اور تین سلسل میرے مشہور ہیں چار تو جہاں چاریس سلسلے بن گئے تو یہ وسیع اللہ کی حنایت ہے لطف و قرم ہے کہ مشایخ سلسلہ یہ شفقتیں کرتے ہیں یہ سب ان مشایخ سلسلہ کا فیض ہے جو میرے دنیا سے آپ کو پہنچا اور آپ کو یہ درجہ احسان حاصل ہو گیا اور درجہ احسان میں سے بھی جو آپ مشاہدہ کا مقام مانگ رہے ہیں کہ آپ اللہ کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھیں تو کوئی دو کیفیت ہیں کہ اب آپ اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھیں تو یہ انتابد اللہ کا انہ کا تراؤ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تُو اللہ کی عبادت یوں کر جیسے تُو اللہ کو دیکھ رہا ہے یہ مقام مقام میں مشاہدہ ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ دیکھ کے نماز پڑھ رہے ہیں یہ اوپر کا مقام ہے اور دوسرا فَإِلَّمْ يَرَاق اور اگر تُو نہیں اللہ کو دیکھ سکتا تو یہ نیت کر فَإِنَّوْ يَرَاق اگر تُو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر یہ سوچ کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مقام مراقبہ ہے یہ اس سے نیچے کا مقام یہ اس مراقبہ سے نماز پڑھ رہا ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ نے تو اللہ سے مقام مشاہدہ مانگا اور یہ آپ کی کیفیات و دھیان جبنے لگا تو یہ آپ کو درجہ احسان میں بھی اللہ مقام مشاہدہ پر فائز کر رہے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو نصیب ہو رہا ہے اور اس پہ آپ بالکل جمع رہیں اور اللہ کا اس پہ شکر بھی کریں انشاءاللہ اللہ تبارک وطلہ مزید آپ کو ترقیصی فرمائیں گے آپ کی بات سن کے دل خوش ہو گیا میں بھی دل سے دعا کروں گا ماشاءاللہ آمین